رات گزر جائے گی افسانہ کہتے کہتے ہو جائے گا زمانہ دیوانہ کہتے کہتے رات گزر جائے گی افسانہ کہتے کہتے میں فوک سنگر ہوں اور یہ سنگنگ جو ہے ہمارے باپ دادا سے شروع ہے دو ہزار میں جب استاد علن فقیر اس جہان سے چلے گئے تو پھر میں نے سوچا کہ استاد علن فقیر لیجنڈ فنکار تھا تو اس کے گانے بھی میں گاتا ہوں اور اس وقت تیرہ چودہ سال مجھے یہاں لوگ ورسا میں ہو گئے ہیں کبھی آتا ہوں اور کبھی چلا جاتا ہوں اور اسلامباد میں انٹری جو ہے وہ تقریباً مجھے دو ہزار میں انٹری ہوئی یہ فوک کلچر ہے یہ سوفی کلچر ہے یہ سوفی کلام ہے جو پوری دنیا میں یہ سوفی کلام امن کا پیغام دیتے ہیں میں دو بار امریکہ بھی گیا ہوں اور شیلہ جیکسن کا ایک ہمیں سورٹیفیکٹ بھی ہے پانچ بار میں انڈیا میں گیا ہوں جو کہ ہم نے اپنا پرفرمس کیا اور ان کو سوفی کلام سنائے امن کا پیغام سنائے موسیقی 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 یہ میرا جو روپ ہے یہ استاد علن فقیر جو سندھ کے لیجنٹ فنکار تھے ہم سینہ با سینہ تو گاتے تھے مگر اس کے جانے کے بعد جو میں نے روپ دھارا علن فقیر کا تو بہت پذیرائی ملی اور عوام پاکستان کی خوش ہوئی کہ بھئی ایک چیز اس جہان سے چلی گئی اور پھر دوبارہ آگئی ہے اور لوگ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ہاں علن فقیر کی یاد تازہ ہوئی جو مل گیا کسی کو قدرت کا خدانہ ہے یہ لوگ باچی رہ گئے مستانہ کہتے کہتے آسکت لگائے گی افتانہ کہتے کہتے آسکت لگائے گی افتانہ کہتے کہتے موسیقی 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 مگر پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ جو فن ہے یہ صوفیانہ کلام ہے ہم اپنے پاکستان کے لیے یہ ہم ان کو سکھائیں گے کیونکہ یہ دکھ سکھ گزر جائے گا مگر یہ پاکستان کے لیے پاکستان کی میرے بعد خدمت کرتے رہیں گے اور یہ صوفیانہ کلام انشاءاللہ جاری رکھیں موسیقی موسیقی میں نے صرف ایک ٹریک بنانے کے لیے میں نے اتنی مجھے مشکل پڑی تھی کیونکہ میرے پاس نہ کوئی کمپیٹر تھا نہ لیپ ٹوپ تھا نہ کوئی ایسی کوئی اور مشینری تھی تو وہ میں نے ایسے ایک لیپ ٹوپ پہ سونگ بنایا تھا جو کہ بالکل کسی کام کا نہیں تھا لیکن اس پر میں نے کوئی دس دن اس پر سر کھا پایا پھر جا کے میں اپنی وکلز بھی ریکارڈ کر پایا اور میں نے ٹریک بھی بنایا جا کر اس گیرے ساگر میں کوئی انہیں گھر لا آئے آئے کوئی انہیں گھر لا آئے سا جن لوڈ نہ آئے سا جن لوڈ نہ آئے او نین کمل مر جائے نین کمل مر جائے مورے سا جن لوڈ نہ آئے سب سے بہتر جو راستہ یہی ہے کہ جب آپ ہمارے بزرگ کو سہارا دیں گے تو ہمیں سہارا مل گیا ان کی خواہش یہی ہے کہ میرے پاس ایک اکیڈمی ہوں میرا آستانے پر لوگ آئیں اور صوفی کلام سنیں اور سیکھیں لوگوں کو جا کے سکھائیں کیونکہ آج کل جو ہے نا ہم جیسے لوگ ہیں نا گانے بجانے والے ہم بہت کم علم دیتے ہیں لوگوں کو تو یہ سائن بابا کی سوچ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے ہمارا کلچر ختم نہ ہو یہ لوگوں کے پاس ٹرانسفر ہو تاکہ لوگ پورے پاکستان میں امن پھیلائیں اور پاکستان سے باہر بھی اپنے ملک کا نام روشن کریں جب ہمارے پاس میوزک کی ایک اکیڈمی ہوگی تو اس میں ہمیں سہارا ملے گا ہمارے پاس اپنے انسٹومنٹس بھی ہوں گے اب ہمارے پاس اپنے انسٹومنٹس نہیں ہیں یہ ہمارے جو گروپ کے بندے ہیں ان کے انسٹومنٹ ہیں ہمارے اپنے نہیں ہیں ذاتی صرف یہ سائن بابا کے پاس یہ ہے اور یہ جو بچہ ہمارے ساتھ منجیرہ بجا رہا ہے صرف وہ ہے کوئی انکم نہیں ہوئی کیونکہ میں تھوڑا سا تعلیم میری کم ہے تو مجھے ضرورت ہے کسی بڑی پروڈکشن کی یا کسی بڑے پرموٹر کی تو میں یہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ایک اکیڈمی بھی چاہیے اور ہمیں جو ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں اس کی کیٹیگری کو تھوڑا بہتر کر دیں ہمیں تھوڑا سا سہارا ملے گا تو ہم لوگ پوری دنیا میں انشاءاللہ آمن کا پیغام پانے موسیقی موسیقی